ہیلو ایوریون ہیلتھ اسسمنٹ سے ریلیٹیڈ آج کے اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک ہے اسسمنٹ آف کارڈیو ویسکولر سسٹم اوبجیکٹیوز ڈسکرائب دی کمپوننٹس آف ہیلتھ ہیسٹری دیٹ شوڈ بی ایلیسٹیٹیڈ دیورن دی اسسمنٹ آف کارڈیو ویسکولر سسٹم یعنی ہیلتھ ہیسٹری کے ان کمپوننٹ یعنی فیکٹر کو ڈسکرائب کریں یعنی وضاحت کریں جنہیں کارڈیو ویسکولر سسٹم کے اسسمنٹ کے دوران نکالا جانا یا ظاہر کیا جانا چاہیے نمبر ٹو ایڈنٹیفائی دی لینڈ مارک آف دی چیسٹ لینڈ مارک یعنی نشان یعنی چیسٹ کہاں سے کہاں تک ہے اس نشان تک دیکھنا تو فرسٹ آبجیکٹیف کو لیتے ہوئے ڈسکرائب دی کمپوننٹس آف ہیلتھ ہیسٹری that should be elicited during the assessment of cardiovascular system نمبر 1 through history یعنی history کے زریعے یعنی patient کی history diagnose کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جس میں چیس پین heart failure کے symptoms palpitation اور syncope شامل ہے palpitation means a rapid اور irregular heartbeat that a patient can feel syncope syncope is defined as a transient loss of consciousness with loss of postural tone usually resulting in falling it is often of sudden onset یعنی syncope کو consciousness یعنی ہوش کے transient یعنی تھوڑی دیر کے لیے یعنی عارضی loss کو بیان کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں انسان اچانک کھڑے کھڑے گر جاتا ہے cardiovascular history اور بھی بہت ساری patient کی cardiac status یعنی دل کی حالت اور future میں cardiac یعنی دل کی بیماری سے ہونے والے خطرے کے بارے میں بتاتا ہے یعنی health history کے سارے common components اور جس symptoms کی وجہ سے patient کو concern ہے فکر ہے یا problem ہے cardiovascular assessment کے دوران ظاہر کیا جانا چاہیے جیسے chest pain assessment یعنی سینے کے درد کا اندازہ کرنا صحیح location یعنی جگہ دیکھنا کہ کہاں پر exactly درد ہے اور یہ درد کب شروع ہوتا ہے یعنی کان کے دوران یا اچانک بیٹھے بیٹھے یا سونے کے دوران میں intensity یعنی pain کی شدت zero to ten کے اسکیل پر major کرنا کہ pain کس قدر شدید ہے types یعنی درد کس طرح کا ہے سینے میں ہے پسلیوں کے قریب میں ہے یا سینے کے muscles کا pain ہے panic attack یعنی خوف و پریشانی یا گبرہت کی وجہ سے شدید درد محسوس ہوتا ہے respiratory infection ingina heart attack lungs کے issues ہیں یا mistitis ہے duration یہ درد کام کے دوران یا آرام کی صورت میں کتنی دیر تک رہتا ہے radiation یعنی chest کا pain کس طرف radiate کرتا ہے یعنی کس طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے جیسے الٹے ہاتھ کی طرف سینے کے پیچھے یا گردن کی طرف associating symptoms یعنی سینے میں درد کے ساتھ دوسرے symptoms جیسے shortness of breath soiting nausea palpitation anxiety and elevating factors یعنی دوسرے درد کو کم کرنے والے factors یعنی cardiovascular assessment کے دوران یہ تمام history patient سے پوچھی جاتی ہے اور describe کیا جاتا ہے جب patient clinic یعنی پوچھنا ہے کہ وہ کی شکایت کے ساتھ اس وقت clinic یعنی chest pain یعنی heart disease سے related patient زیادہ تر chest pain کے ساتھ آتے ہیں اس میں زیادہ تر وجہ coronary ischemic infraction ہوتا ہے جس میں heart کو blood کی supply کم ہونے کی وجہ سے infraction ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے chest pain کے مختلف وجہات ہو سکتی ہے disnea یعنی difficulty in breathing جسے ہم shortness of breathing بھی کہتے ہیں یہ chest pain کا بہت عام symptoms are palpitation یعنی دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ تیز یا بہت سیلو اور irregular یعنی بے ترتیب بھی محسوس کیا جا سکتا ہے precinct copy یعنی بہوش ہونے سے پہلے بہوشی والی کیفیت محسوس کرنا peripheral edema یعنی soiling جب پانی body tissue میں جمع ہونا شروع ہو جائے باڈی کا کوئی part soil کر جائے یعنی پانی جمع ہونے کی وجہ سے سوچ جائے تو یہ classic symptoms ہیں یعنی exact symptoms ہیں heart failure کا and lower limb pain یعنی پاؤ کا درد کیونکہ ہم symptomatic way میں پیشنٹ کی ہیسٹری لیتے ہیں تو اس کے بعد آئے گا history of presenting complaint اور present complaint میں فرق ہوتا ہے یعنی یہ questions دوسرے مزید علامات یا symptoms کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مفید ہو سکتے ہیں کہ واقعی میں پیشنٹ کو exactly کیا problem ہے sight یعنی کس جگہ پر pain ہے یعنی ایک specific جگہ پر یا generalized طور پر یا پوری باڈی میں یا پورے chest میں pain ہے یا unilateral یعنی ایک طرف ہے یا bilateral دونوں طرف ہے onset یعنی pain کب شروع ہوتا ہے اچانک سے یا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے یا کسی situation پر یا حالات پر pain ہوتا ہے characteristics یعنی اس pain کی خصوصیت کیسی ہے بہت تیز جبنے والی یا dull یعنی ہلکی burning جلنے والی یا pressure like بہت جکڑنے والی radiate یعنی درد کس طرف پھیل رہا ہے یعنی بازو سے نیچے کی طرف یا پورے پیٹ میں پیچھے کی طرف associated symptoms یعنی اس pain کے ساتھ اور کون سے symptoms یا علامات ہیں جیسے fever کا ہونا nausea vomiting یا bone یعنی ہڈیوں میں درد exacerbating اور alleviating factor یعنی درد کو بڑھانے والے یا کم کرنے والے factors کے بارے میں پوچھیں گے کہ exertion یعنی محنت مشقت سے pain اور بڑھ جاتا ہے اور alleviation یعنی آرام کرنے سے pain کم ہو جاتا ہے یا کسی چیز سے pain گھٹا یا بڑھتا ہے timing یعنی اس درد کا دہرانیہ کتنا ہوتا ہے یعنی یہ pain کتنے وقت یا کتنے گھنٹے تک رہتا ہے 24 گھنٹے میں کتنی بار pain ہوتا ہے اور اس pain میں کوئی changes آتی ہے یا مسلسل رہتا ہے severity یعنی zero سے ten کے scale پر یہ درد کتنا ہوتا ہے pain کا مطلب ہے حد سے زیادہ ناقابل برداشت pain اور جیسے جیسے کم ہوگا تو یہ zero کا مطلب ہے no pain پیشنٹ سے پوچھنا ہے کہ ابھی وہ کوئی میڈیسن لے رہا ہے یعنی کسی ڈاکٹر کی پریسکرائب کی ہوئی یا تجویز کی پیشنٹ سے الرجیز کے بارے میں پوچھنا ہے کہ اسے کسی میڈیسن یا کسی کھانے پینے والی چیزوں سے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز سے الرجی ہوتی ہے ری کریشنل ڈراغز یوز یعنی وہ کسی قسم کی نشہ والی دوائیاں ڈراغز وغیرہ استعمال کرتا ہے مام انفرمیشن لینا اریدمیہ یعنی ارائگولر ہارٹ بیٹ اس میں پیشنٹ کی پچھلی ساری ریپورٹس دیکھیں گے پچھلی ای سی جی دیکھیں گے اس میں خاص کر ایٹریال فیبریلیشن ایٹریال فلرٹر اس کے علاوہ ڈبلو پی ڈبلو یعنی وولف پارکنسن وائٹ سنڈروم کیونکہ یہ کنڈیشن پیدائشی بھی ہو سکتی ہے اور بعد کی لائف میں بھی ڈیویلپ ہو سکتی ہے ہارٹ فیلیر پلمونری ہائپر ٹینشن کارڈیو مایوپیتھی پیریفرل ویسکولر ڈیزیز رومیٹک ہارٹ ڈیزیز ویلویولر ڈیزیز جس کے اندر ایوٹک سٹینوسیز ایوٹک ریگرجیٹیشن میٹرل ریگرجیٹیشن کنڈیوٹ ہارٹ ڈیزیز بھی شامل ہو سکتی ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم میں جو بھی ریس فیکٹر شامل ہے یعنی جس کے وجہ سے ہارٹ اور بھی زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہے ان میں ڈیابیٹیز ملائیٹیز ہائپر لپیڈیمیا ہائپر ٹینشن اس کے علاوہ پیشن کو کوئی کارڈک ڈیوائس بھی لگا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھیں جیسے پیس میکر وغیرہ فیملی ہسٹری یعنی فیملی ہسٹری آف کارڈک ڈیزیز فیملی میں جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جیسے پیرنٹس اپنے دادہ دادی نانا نانی خوپی ایریدمیاز اس کے علاوہ اگر فیملی میں کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک یا کارڈک ڈیزیز کی وجہ سے انتقال ہوا ہو سوشل ہیسٹری پیشن سوشل سوشل ہیسٹری یعنی اس کی جوب کس طرح کی ہے یا پہلے وہ کس طرح کی جوب کرتا تھا یا وہ ریٹائر کیسا گھر ہے ابھی وہ کس کے ساتھ رہتا ہے گھر میں کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے یا اکیلا رہتا ہے ماریڈ ہے یا انماریڈ ہے اس کے بچے ہیں نمبر تھری موبیلیٹی یعنی پیشن اپنے روز مرہ کے کام خود کر سکتا ہے یا اسے مدد کی ضرورت رہتی ہے پیشن کو کوئی ڈیسی بلیٹی تو نہیں ہے نمبر پیشن ڈائیٹ اور ایکسرسائز اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے اور اس کے علاوہ نیوٹریشنل ہسٹری یعنی پیشن کی لائکس اور ڈسلائک کے بارے میں پتا کرنا کہ تینوں ٹائم پیشن کی ڈائیٹ پر ہے خاص کر ڈائیوٹی پیشن کے بارے میں سبسٹنس ابیوز ہسٹری آسک اوپن اینڈ کوسٹنس ابیوز سچ ایس یعنی سبسٹنس ابیوز کے بارے میں اوپن اینڈ کوسٹنس کریں تاکہ پیشن اپنی ہسٹری بتا سکے جیسے پیشن کتنے عرصے سے یا کتنی رس فیکٹر ہے ایتریو سکولوروٹک ڈیزیز کا ایلکوہل انٹیک کے بارے میں معلوم کریں ایک ہفتے میں وہ کتنی ڈرنکس لیتا ہے اور کس طرح کی ڈرنکس لیتا ہے اور اگر ڈرنکس ہیوی ہو تو اسے لینے میں کمی کرتا ہے یا نہیں ایلکوہل انٹیک ایک بہت ایمپورٹنٹ رس فیکٹر ہے ہائپر تینشن کے لیے کارڈیو مایپیتھی اور ایٹریال فیبریلیشن کے لیے ری کریشنل ڈرگ یعنی کوکین گانجہ ہیروین وغیرہ بھی یوز کرتا ہے اور خاص طور پر انٹرا وینس ڈرگ لیتا ہے تو یہ بہت بڑا رس فیکٹر ہے انڈو کائیڈائٹس کا ایڈنٹیفائ دی لینڈ مارک آف چیسٹ سیریز آف ایمیجنری لائن آن دی چیسٹ تو ایمیجنری لائن کی سیریز یعنی وہ سلسل جو یہ لائن آ رہی ہے چیسٹ کے چاروں طرف یہ ہر ریب کی پوزیشن اور کچھ اسپائن پروسیس کے اندر آرگن کی پوزیشن کو آئیڈنٹیفائ کرنے یعنی پہچاننے میں مدد کرتی ہے لائن لانگ یعنی ہر لانگ میں کتنے لانگ یعنی پارٹ یا حصے ہیں جیسے لائف لانگ کے ٹو لانگ کے تھری لانگ ہیں چیسٹ کے لینڈ مارک چیسٹ کی سائٹ یعنی اس کی بانڈری یا حد کی بیسز یا بنیاد پر ڈیفائن کیے جاتے ہیں انٹیریئر یعنی سامنے کے چیسٹ کا لینڈ مارک یعنی بانڈری یا حد اس میں شامل ہے نپل اور اسٹرنل نوچ یعنی مینیو برم کا سب سے اوپر والا پارٹ جبکہ اسٹرنم میں شامل ہے مینیو برم لانگ باڈی آف دا اسٹرنم اور زیفوائی پراسس زیفوائی پراسس پسلیوں سے آزاد ہو کر نشنو پاتا ہے اگر ہم ٹرانسورسلی چیسٹ کے لینڈ مارک کو سپیر پوشن یعنی اوپر والے پوشن سے دیکھیں تو یہ منیو برم سے اسکیپولا کے ایکرومی پراسس تک ہے پوشن 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 پسٹیریئر ایریا میں شامل ہے لیٹیسی مز ڈورسی جو کہ دونوں انٹیریئر پسٹیریئر سائیڈ یعنی سامنے اور پیچھے سے دونوں طرف ایکزیلری فولڈ سے شروع ہو کر نیچے چیسٹ والد تک نظر آتے ہیں لیٹرال لینڈمارک لیٹرال لینڈمارکس انکلوڈ دے ایکزیلری فوسہ آمپٹ یعنی لیٹرال لینڈمارک میں شامل ہیں ایکزیلری فوسہ آمپٹ یا جسے ہم بغل کہتے ہیں اور یہ آمپٹ یا ایکزیلہ پہلی پسلی کی آوٹر یعنی بیرونی بورڈر سے اسٹرنو کوسٹل ہیڈز آف پیکٹوریلیس میجر مسل سے اور کلاویکل کے میڈل تھرڈ یعنی درمیان کے تیسرے حصے سے اور اسکیپولا کے سپیریئر بورڈر یعنی اوپری بورڈر سے بہتر طور سے جڑا ہوتا ہے انفیریئرلی ایٹس ایکسٹینٹ ایس ڈیفائنڈ با دے ایکزیلری فوسہ تو دہ کوسٹل مارجن فارمز دہ لور مارجن آف دہ تھورسک وال انفیریئرلی یعنی نیچے کی طرف سے اس کی لینڈ مارک یعنی حد کو آمپٹ فوسہ کے نچلی بانڈری سے یعنی چیسٹ کی دیوار کے نچلے سائٹ سے کوسٹل آرچ یا بورڈر تک ڈیفائن یا بیان کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری حوصلہ افضائی کریں تاکہ اس سے ریلیٹڈ مرزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ میری ریفرینسز ہیں تھینک یو فور واشنگ